یہ سین چینل چوب کہاں پر جا سکتے ہیں مجھے جا کر باہر دیکھنا ہوگا یہی کہ یہ ہوں گے یہ دونوں ویسے بھی آج میں کافی زیادہ لیٹ اٹھاؤ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پر سامنے بھی نظر نہیں آرہے ابے سین چینل چوب کہاں پر ہو تم دونوں مجھے لگتا ہے نا مجھے باہر جا کر دیکھنا ہوگا یہ دونوں باہر ہی ہوں گے مجھے پتا ہے سین چینل چوب تم دونوں یہیں کہیں پر چھپے ہوئے ہو اور کیا مجھے باہر جا کر دیکھنا پڑے گا یہی کہ یہ ہوں گے باہر کھیل رہے ہوں گے یہاں پر بھی نہیں آگے تو گے کہاں پر ہو سکتا ہے اوپر ٹی وی دیکھ رہا ہو جلدی سے میں اندر چلا جاتا ہو اور دیکھ لیتا ہو ارے یار یہ کیا یہاں پر بھی نہیں ہے یہ دونوں اب تو مجھے گڑ بڑ لگ رہی ہے یہ جھاک آ سکتے ہیں میں کافی دیر سے آوازیں دیے جا رہا ہوں اور یہ دونوں سنی نہیں رہے یہاں پہ تو چاپ نہیں ہے یہاں پہ تو چاپ نہیں ہے صرف سنی چین ہی کھڑا سنی چین کے ساتھ راجو جگو اور یہ کیا یہ تو آئرن مین کا سوٹ ہے نا لیکن سن چین تیرے پاس یہ سوٹ کیا کر رہے آئرن مین کا اور تُو نے کہاں سے لے لیا ارے فلیکلن بھئیہ یہ سوٹ میں نے بائی کیا ہے وہ بھی ایک ڈالر کا حجہ تو ہیزی بات ہے یہ نہیں کہ یہ سوٹ تُو نے میرے لیے بائی کیا ہوگا میں تو یہ سوٹ پہن لوں گا آئرن مین کا ارے ایسا تو میں غیر نہیں دوں گا یہ سوٹ میں نے بڑی مشکل سے بائی کیا ہے آپ ایسا ہی کرتے ہیں جب بھی ہم لوگ نہ آئرن مین کا کسی بھی سوپر ایرا کا سوٹ بائی کر کے لاتے ہیں تو آپ ہم سے لے لیتے ہیں آج ہیتا نہیں تلے گا فلیکلن بھئیہ ہم لوگ کہتا نہیں ہونے دیں گے یہ سن چین کا سوٹ ہے اور سن چین نے بائی کیا ہے اگل آپ میں امت ہے تو آپ بھی اپنا آئرن مین کا سوٹ لے لاتے ہیں گاہید آپ لوگوں نے دیکھا نا فلیکلن بھئیہ سوٹ لے نے آتے ہیں فلیکلن بھئیہ میں تو سب کو بتاؤں گا کیا آپ سین چین اور چوب کے ساتھ کیا سکڑتی ہو ارے میں تو مزاہ کر رہا تھا اور ہاں ٹھیک ہے یار سین چین تو ہی رکھ لیا آئرن مین کا سوٹ ویسے بھی مجھے پسند نہیں آیا آئرن مین کا یہ سوٹ ایسا بھی نہیں ہے فریکلن بھئیہ ننے سے بچے کا سوٹ چھنٹے ہوئے آپ کا شرم نہیں آتی اس دفعہ آئرن مین کا سوٹ میرا کتھا ہی زیادہ قطرناک ہے اب میں آئرن مین کا سوٹ تو آپ کو چھنے بھی نہیں دوں گا اوہ سین چین یہ کیا میں تو تم لوگوں کو گھومانے کے لیے لے کر جاتا تھا گائز دیکھا نا ان کو ہر چیز لے کر دی اور اب جب سوٹ کی باری آئی تو یہ ایسا کر رہا ہے ٹھیک ہے سین چین تیرے پاس تو یہ ایک ڈالر کا سوٹ ہے نا میں اس سے بھی زیادہ ایکسپینسیو سوٹ آئرن مین کا تجھے لہا کے دکھاؤں گا پھر اس کے بعد دیکھ سین چین تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے اب تو مجھے کسی طرح کر کے آئرن مین کا سب سے ایکسپینسیو سوٹ لے کر آنا پڑے گا اور یہ چوب مجھے نظر نہیں آرہا ایک منٹ میں چوب کو کال کر لیتا ہوں ہاں ہیلو چوب کہاں پہ ہے تو ہاں میں تو یہاں پر سیمیون کی شاپ پہ ہوں سیمیون کی شاپ پہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے تو رکل میا یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ابے کیوں نہیں بتا سکتا ایسی کیا بات ہے یہ کیا گائز یہ تو چوب نے کال کٹ کر دی میری مجھے لگتا ہے نا مجھے چوب کے پاس جانا چاہیے سین چین کے بھی رنگ دیکھو کیسے بدلے ہوئے ہیں ہاں تو یہ میرے کو پچان بھی نہیں رہا اور چوب بھی ایسا ہی کر رہا ہے یہ تو مجھے جا کر ہی پتا چلے گا کہ چوب وہاں پر کیا کرنے کے لیے گیا ہے ویسے گائز ان لوگوں کو نا سکول سے چھٹی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ پرنسپل نے تو ایک ہفتے کی چھٹی دیا ہے اور یہ لوگ دیکھو کیا کچھ کر رہے ہیں یہ رہی اپنی گاڑی جلدی سے بیٹھتا ہوں اس کے اندر پہلے تو چوب سین چین کے ساتھ جاتا تھا ہاں جا کیلہ گیا ہویا اور گیا کس کے ساتھ ہوگا مجھے لگ رہا ہے نا جب میں سویا ہوا تھا نا تو یہ چوب نہ پیدل نکل پڑا ہوگا یا پھر باہر جا کر کسی سے لیفٹ لے لی ہوگی اور چوب کو کوئی اپنی گاڑی اپنی بھائک پر بٹھائے گا ہی کیوں کیونکہ گھائی اس چوب کا تو سب کو پتائیے کہ وہ کیا کر دیتا ہے گاڑی کے اندر بٹھا ہوتا ایک تو جب بھی دیکھو نا چوب ہو یا نہ ہو چوب کی ٹٹی ضرور پڑی ہوتی ہے میرے گھر کے اندر اوکے مجھے لگتا ہے نا مجھے اس سائٹ سے جانا چاہی تھا بے یہی کہ یہ تو تھی سیمیون کی شاپ کیوں وہ سامنے رہی میں بلکل صحیح جگہ پر پہنچاؤ مجھے نا گاڑی کو گماؤ کرنا دوسری سائٹ پر لگانا پڑے گا اوکے مجھے چوب تو نظر آ چکا ہے وہ سامنے ہی سیمیون کے پاس ہی کھڑا ہے چوب اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سامنے کی طرف اس سائٹ پر بھی آئرن مین کا سوٹ ہے فائنلی چوب میں تیرے پاس آئی گیا اور تُو نے میری کال کیوں کٹ کی تھی سب سے پہلے تو یہ بتا مجھے فریکلین تم بھی آگے مجھے لگتا ہے تم نے دیری کر دی سیمیون ایسا کیا ہوا کہ میں نے دیری کر دی ہے کیونکہ یہ سوٹ تا چوب نے بھائی کر رکھا ہے آپ تو اوہے کیا یعنی کہ چوب نے بھی یہ سوٹ بھائی کر لیا یہ کیا ہو رہا ہے سین چین نے اپنا سوٹ بھائی کر کے رکھا ہے آئرن مین کا اور یہ سیمیون کتنے ڈالر کا سوٹ تھا یہ ہنڈرڈ ڈالر کا سوٹ ہے ہنڈرڈ ڈالر کا سوٹ اوہے یہ اتنے پیسے آئے کہاں سے تیرے پاس چوب فریکلین بھائیہ جو ہمارے پاس سائیکل تھی نا سین چین اور میری ہم دونوں نے اپنی سائیکل بیش دیا ہے اب میں وہ سائیکل کتنی زیادہ مہنگی تھی اور تم لوگوں نے سو ڈالر کی بیش ڈالی اوہ فریکلین بھائیہ یہ سوٹ تو اب میرا ہے یہ سوٹ میں کسی کو بھی نہیں دوں گا اب تو چوب تیرا یہ سوٹ تو اب میرا ہوگا کیونکہ وہ سائیکل تو میرے ہی لے کر دی تھی نا تجھے اب یہ کیا ایسا نہیں ہوگا ہر دفعہ تو آپ ایسے ہی کرتے ہو لیکن آج ایسا میں ہونے نہیں دوں گا آج جو کچھ برزی ہو جائے یہ سوٹ تو میں ہی لے کر جاؤں گا اور اسے میں ہی پہنوں گا آئرن مین کا سوٹ اب یہ چوب کا ہوگا سین چین نے تو ایک ڈالر کا آئرن مین کا سوٹ بائی کیا ہے میں نے سین چین سے بھی اچھا سوٹ ہنڈر ڈالر کا سوٹ بائی کر لیا اب سیمیون ہی فریکلین تجھے مزا چکائے گا فریکلین بھئی اگر آپ نے میرا یہ سوٹ لینے کی کوشش کینا تو سیمیون آپ کو چھوڑے گا نہیں چوب تیرا یہ سوٹ تو میں لے کر رہوں گا فریکلین تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ چارہ طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر طرف لائی ویڈیو چل رہی ہے اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری یہ ویڈیو پورے نیوز چینل کے اندر میں پھلا دنگا اوہ اب مزا آئے گا نا فریکلین بھئی آپ اپنا سوٹ لوں نا تو ابھی تو پتہ چلے ہم لوگوں لے تو آئیرن مین کا یہ سوٹ پائے کر کے رکھے ہیں فریکلین بھئی آپ کے پاس تو کوئی بھی سوٹ نہیں ہے کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا ہمیں اسی لیے تو اپنے سب سے پہلے صبح صبح اٹھ کرنا یہ سارا کام کر دیا اور اپنا گھوڑے بیچ کرنا پورا دن سویا کرو بس یہ کیا گا اس چوب کو تو آئیرن مین کا سوٹ ملا اس کے بھی رنگ بدل گئے ہیں ٹھیک ہے چوب تو نے بھی ایسا کیا اور سین جین نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے میں بھی تم لوگوں کو آئیرن مین کا سب سے زیادہ ایکسپینسیف سوٹ لے کر دکھاؤں گا تم دونوں آئیرن مین کے یہ سستے سوٹ نہ اپنے پاس ہی رکھو اب مجھے جانا پڑے گا اب یہ کیا گصے میں تو میں اس سائیڈ سے نکل رہا ہوں مجھے نہ دوسری سائیڈ سے جانا چاہیے تھا گاڑی تو میری سابنے کی طرف ہی کھڑی ہے گائز ہم میں نے بول تو دیا ان دونوں کو اب اگر میں سوٹ لے کر گیا دینا ان لوگوں کے پاس تو ان لوگوں کے سابنے میری کافی زیادہ بیزتی ہو جائے گی اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ایک منٹ یار یہ کیا یہ تو ٹونی کی کال ہے ابے ہاں بول ٹونی فریکلین تمہیں جلدی سے منشن پر پہنچنا ہوگا ٹونی یار میں ابھی نہیں آ سکتا میں ایک ارجنٹ کام میں بیزی ہوں تمہیں آنا یا میں تمہارے پاس آؤں پھر ابے یار گائز یہ بھی سر کھپائے گا اچھا بولتا صحیح کیا کام ہے تم منشن پر پہنچو گی تو تب ہی تمہیں پتہ چلے گا اچھا ٹھیک ہے فون رکھ پھر میں آتا ہوں تیرے پاس اب مجھے جانا پڑے گا ٹونی کے پاس سیدھی گاڑی بگاتے ہیں اور ٹونی کے پاس پہنچتے ہیں اب بتا نہیں اس نے کیا کام دے دیا مجھے وہ تو وہی پر جا کر ہی مجھے پتہ چلے گا اب میں کافی دیر سے گاڑی تو چلا رہا تھا بس ایک ہی بات سوچ رہا ہوں میں ارے ٹونی نے پتہ نہیں کیوں بلا کے رکھا ہے اوپر سے سین چینل اور چوب کے پاس آئرن مین کے ٹونی سٹار کے اتنے اوپی سوٹ آ گیا ہے کاش میں اتنی دیر تک سوتا نا اور ان لوگوں کی باتیں سن لیتا پھر تو یہ سوٹ میرے پاس ہی ہوتے چلو اندر کی طرف چلتے ہیں ارے ٹونی سٹار تو سامنے ہی ہے ارے ہاں ٹونی سٹار کیا ہو گیا فریکلین جب سے تم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم لو سینٹوس کی جگہ جگہ سے واقف ہو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا تمہیں میری ٹروز کار کو ڈونڈ کے لانا ہوگا وہ گاڑی کئی ملین ڈالر کی ہے اب مجھے پتہ نہیں وہ گاڑی کس نے چوری کی کل میں نے پارکنگ پہ لگائی تھی اس کے بعد مجھے میری گاڑی نہیں ملی اچھا تو آپ میں تیری گاڑی ڈونڈ کے لاؤں دیکھ ٹونی مجھے اور ریڈی اتنا زیادہ کام ہے اور میں تیری گاڑی ڈونڈنے کے لیے نہیں جا سکتا دیکھو اگر تم میری گاڑی ڈونڈ کے لاتے ہو تو تمہیں میں آئرن مین کا سب سے زیادہ ایکسپنسیو سوٹ دے سکتا ہو اور یہ آئرن مین کا سب سے زیادہ اچھا اور ایکسپنسیو سوٹ ہے اب تم بتاؤ تم میری گاڑی ڈونڈ کے لاؤگے یا نہیں ورنہ یہ میں کام کسی اور کو بھی دے سکتا ہو ٹونی کیسی بات کر رہا ہے ارے میں تو مزاق کر رہا تھا میں ریڈیو تیرے لیے کیوں کہ ہمیں ملنے والا ہے ٹونی سٹار کا آئرن مین کا سوٹ تو ٹھیک ہے میں تو تیار ہو بس تو روک میں لے کر آیا تیری گاڑی مجھے جلدی سے جانا پڑے گا ویسے مجھے لگ رہا ہے نا ٹونی کی گاڑی کہاں پہ ہو سکتی ہے ٹونی کی گاڑی کا تو مجھے پتا نہیں ہے میں ایک کام کرتا ہو ویسے بھی میرے پاس ٹائم کافی زیادہ کام ہے اور سین چین اور چوب نے جو سوٹ لے رکھے ہیں نا وہ مجھے دکھا دکھا کے نا میری جلا رہے ہیں وہ میرا مطلب کہ مجھے ایٹیٹیوٹ دکھا رہے ہیں وہ ویسے ٹروز کار تو میں نے ملٹری کرنل کے گھر کے اندر دیکھی تھی جب میں ملٹری کرنل کے آگے وہ گاڑی بیجنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر میں نے ٹروز کار بھی دیکھی تھی تو کیوں نہ میں ملٹری کرنل سے وہ گاڑی لے آؤں کسی طرح کر کے اور پھر وہ گاڑی میں دے دوں گا ٹونی سٹارک کو اور اس سے لے لوں گا میں آئرن مین کا سوٹ اور اس کے بعد ٹونی جانے اور ملٹری کرنل جانے تو یہ آئیڈیا کافی زیادہ اچھا ہے تو مجھے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کے نکلنا ہوگا اپنی گاڑی کو میں کافی تیزی سے بگاتا ہوں اور پہنچتا ہوں سیدھا ملٹری کرنل کے گھر کے اندر ویسے کئی پر ملٹری کرنل کو شک نہ ہو جائے کہ میں اس کی گاڑی لینے کے لیے آیا ہوں اگر گائز قسم سے ملٹری کرنل کو شک بھی پڑھنا تو وہ ہماری نا حالت ٹائٹ کر دے گا اور ملٹری کرنل کا تو پتہ ہی آپ لوگوں کو وہ کتہ ہی زیادہ شاتر اور کتہ زیادہ تیز ہے اگر میں نے کوئی بھی زیادہ سے بھی ایسی بات کی نہ تو میں کافی برے طریقے سے پھنچ جاؤں گا اس لئے مجھے کافی دیان سے اس سے وہ گاڑی لینی پڑے گی اوکے میں گاڑی لے کر تو آ چکا ہوں سامنے ہی گھر ہے ملٹری کرنل کا لیکن میں اتنا بھی زیادہ بے وکوف نہیں ہوں میں گاڑی کو نہ اپنی اس سائٹ پر چھپاؤں گا کیونکہ اگر میں نے اس سے گاڑی مانگی تو وہ یہی گئے گا کہ میرے پاس تو اور ریڈی گاڑی ہے اس لئے نا گائز ایسا کرتے ہیں اس گاڑی کو نہ اس جاڑیوں میں چھپا دیتے ہیں پھر میں پیدل چلتا ہوں اس کے گھر تو گائز آپ لوگ جلدی سے نا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو تو گائز ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کرنے سے ملٹری کرنل اپنے گھر کے اندر ہی ہو کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ملٹری کرنل گھر سے باہر ہی رہتا ہے کیونکہ ملٹری کرنل کی ڈیوٹی بڑی ساکتا ہے آبے باپرے گاڑ مجھے دیکھ رہے ہیں ویسے بھی انہیں دیکھ کرنا میں حقا بکا ہو چکا ہو ہوکے تھانگ گاڑ ملٹری کرنل تو سامنے ہی ہے بس اپنی حالت صحیح کر کے مجھے جانا ہے بس ایک دفعہ ملٹری کرنل ہاں کر دے اس کے بعد اس کی گاڑی گئی کیونکہ اس کے ہاں کرنے سے مجھے آئرن مین کا سوٹ جو ملے گا بس اسے شک نہیں پڑنا چاہیے ارے سر کیسے آپ میں آپ سے کافی دنوں سے ملنا چاہتا تھا دیکھو فریکلین آج تو میں بیزی ہو مجھے جانا پڑے گا ویسے بھی میرے پاس ٹائم کافی زیادہ کم ہے ارے سر میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا بس نہ مجھے آپ سے نہ ایک چیز چاہیے تھی ارے ہاں بولو فریکلین ویسے بھی تم نے میری کافی زیادہ مدد کیا ہے تم نے اس شہر کی سب سے مہنگی گاڑیاں سر یہ جو ٹروز کار ہے ہاں کیوں نہیں تم لے جا سکتے ہو بسے شاید تمہیں یاد ہوتا اس کے بارے میں تم نے ہی بتایا تھا ارے ہاں ملٹری کرنل شاید مجھے یاد نہیں رہا اوکی تھینکیو سوہمج سر بس میں کل ہی آپ کی گاڑی لٹا دوں گا واپس گائز بس مجھے کسی طرح کر کے یہ گاڑی لے کر جانی پڑے گی کہیں پر اسے شک نہ ہو جائے بس اپنی گاڑی لے کر نکلتے ہیں بس یہ مجھے پیچھے پڑ کے نہیں دیکھنا یہ تو اچھا ہوا گائز کہ ملٹری کرنل نے ہاں کر دی میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ ملٹری کرنل ہاں کرے گا بھی کہ نہیں چلو یار گائز گاڑی کو بگا کر لے کر جاتے ہیں ٹونی سٹار کے منشن کے اندر میں ایک بات بتاؤ آپ لوگوں کو یہ گاڑی کافی زیادہ تیز باگتی ہے گائز یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کتنی ہی زیادہ گاڑیوں کو میں نے اوورٹیک کر لیا ہے چلو آپ کو یہ دونوں سوٹ لے کر پھر رہے تھے اب جب میرا سوٹ دیکھیں گے یہ لوگ حیران رہ جائیں گے اوکے میں اس گاڑی کو یہی پر کھڑا کر دیتا ہوں ارے ٹونی تیری گاڑی آ چکی ہے بس باہر ہی گاڑی ہے جہاں کے دیکھ سکتے ہو تم واقعی مجھے یقین تھا فریکٹلین تم میری گاڑی لے آوگے یہاں پر تم میری گاڑی لے کر آگے اور وہاں پر میں نے تمہارے لیے آئرن مین کا سوٹ رکھا ہے یہ آئرن مین کا سوٹ میرا کافی زیادہ فیورٹ تھا لیکن پھر بھی میں نے تمہیں دے دیا ہے اوکے مجھے جہاں کر دیکھنا بڑے گا کون سا سوٹ ہے ارے یہ رہا آئرن مین کا سوٹ واقعی میں یہ تو سینچینل چھوپ سے کافی زیادہ اچھا سوٹ ہے اب وضائے گاڑا میں جلدی جرہ اسے کولیکٹ کر لیتا ہوں اور گائز مجھے ایسا کرنا ہے نا مجھے ایک اور سوٹ چاہیے کسی طرح آئرن مین کا کیونکہ ان دونوں کے پاس تو وہ نوبڑے قسم کے سوٹ ہے اور گائز ہم لوگوں کے پاس ہوں گے یہ کافی زیادہ ایکسپینسیو اور گوڑ سوپر ہیرو آئرن مین سوٹ تو مجھے جا کرنا آئرن مین سے پتا کرنا پڑے گا اوکے ٹونی سٹار مجھے آئرن مین کا ایک اور ایکسپینسیو سوٹ چاہیے اور مجھے پتا رہی ہے کہ وہ مجھے کیسے حاصل کرنا ہے کیا تم بتا سکتے ہو میرے پاس تو آئرن مین کا ایک ہی سوٹ تھا لیکن اگر تم دوسرا سوٹ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میں لوکیشن بتا دیتا ہوں تمہیں مانچلیارٹ کی چوٹی کے پاس جانا پڑے گا اور وہاں پر رکھا گیا ایک چیلنج اگر تم وہ چیلنج جیت لیتے ہو تو تمہیں مل سکتے ہو آئرن مین کا اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ایکسپینسیو سوٹ مجھے تو لگتا ہوں اس چیلنج میں کئی سارے لوگوں نے حصہ لے لیا ہوگا تو تمہیں دیری نہیں کرنی چاہیے جلدی سے پہنچنا چاہیے صرف پانچ منٹ ہے تمہارے پاس کیونکہ پانچ منٹ بعد وہ چیلنج سٹارٹ ہونے والا ہے اس کا مطلب ہے صرف میرے پاس پانچ منٹ ہے اب یہ کیا سڑے چار منٹ رہ گے اور یہ تیزی سے کیوں بڑھ رہے ہیں صرف چار منٹ اب مجھے جانا پڑے گا اور مجھے جلدی سے پہنچنا ہے میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے چل میں کسی طرح کر کے کسی سے لفٹ لے کر پہنچتا ہوں اوکے گائز میں اس چیلنج پہ تو آ چکا ہوں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سامنے کی طرف سین چین چوہ بھراجو اور جگو بھی آئے ہیں اس چیلنج کو کھلنے کے لیے مجھے یقین نہیں آرہا یعنی کہ یہ وہ والا سوٹ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اوکے مجھے ان سے پتا کرنا پڑے گا مجھے بھی اس چیلنج کے اندر کھلنا ہے دیکھو صرف ایک منٹ رہ چکا تھا تم زی ٹائم پر آیا ہو اگر تم ایک بھی منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو ان سب کا چیلنج شروع کروا دیا جاتا ٹھیک ہے تم نے بھی انٹری لے لیا ہے تم بھی اس چیلنج کو کھل سکتے ہو لیکن تمہیں ہندرڈ ڈالر پے کرنے پڑیں گے اس کے لیے اگر تمہارے پاس ہندرڈ ڈالر ہے تو تم اس چیلنج کو کھل سکتے ہو تب بھی تمہیں اس چیلنج پر جیتنے پر آئرن مین کا وہ ایکسپنسی سوٹ ملے گا جو کہ پورے ون تھاؤزنڈ ملین ڈالر کا ہے یہ کیا سینس جنرل چوب نے ہندرڈ ڈالر کہاں سے پے کیوں گے اب پہلے تو انہوں نے اپنی سائیکل بیچی تھی اب کیا کیا ان دونوں نے ٹھیک ہے میں ہندرڈ ڈالر پے کرنے کے لیے تیار ہو میں اس چیلنج میں حصہ لینا چاہتا ہو فرکلن بھئیہ آپ کا تو پتہ نہیں ہے کو ہم نے جیتنے نہیں دینا یہ چیلنج ہم بھی جیتیں گے اور ہمیں ہی ملے گا آئرن مین کا ایکسپنسی سوٹ اب یہ باپ رے یہ نہیں کہ تو لوگوں نے ایسا کیا ہے اب یہ وہ گاڑی ٹو ہنڈر ڈالر کی نہیں تھی اب یہ لوگ تو مجھے پاگل گر دیں گے اگر میں گر سے کہیں پر باہر گیا تو یہ تو پورے کا پورا گر بیج دیں گے اور وہ بھی سو ڈالر میں مجھے لگتا ہے نا ان لوگوں کو ہرانا پڑے گا ان لوگوں نے تو گاڑیاں سٹارٹ کر دی ہے اور سامنے کی طرف ہے گائز یہ ہیوی ریم چیلنج کیونکہ گائز ہی ہیوی اس وجہ سے ہے کیونکہ ساری جگہ پر آئس لگی ہوئی ہے یہ لوگ تو پیچھے رہا چکے اور میری گاڑی کتنی زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہے اب مجھے مزایا گا نا میں اپنی گاڑی کو لے کر جاؤں گا سیدھا پہنچوں گا میں فینش پوائنٹ پر یہ کیا سین چینل چوب کی گاڑی لگتا ہے نیچے گر چکی ہے اے یہ کیا میری گاڑی تو نیچے گر گئی فریکلن بھائی چیز جائیں گے ہوجہ لگتا ہے یہ چیلنج اب تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے میری گاڑی بھی نیچے گر چکی ہے اور فریکلن بھائی کو یہ ملے گا یہ ایکسپینسیف سوڈ جو کہ وان ٹاؤزنڈ ملین ڈالر کا ہے دیکھا نا ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور اوپر والے نے کیسے میرا ساتھ دیا ان دونوں کو تو میں نے بھولا ہی تھا کہ میں کتنا ہی زیادہ ایکسپینسیف سوڈ لے کر آوں گا اور ان لوگوں نے پھر میری مزاک اڑائی تھی نا گائز اب دیکھنا میں پہنچنے والا ہوں فینش پوائنٹ پر باز اور وہ سامنے کی طرف ہی مجھے لگ رہا ہے نا وہ پڑا ہوئے سوڈ اور میں پہنچ چکا ہوں اور یہ سوڈ مجھے ہی ملے گا فائنلی جلدی سے اترتے ہیں اس گاڑی سے اب تو میں کافی زیادہ ایکسائٹ رہا ہوں سین چینل چوب تو اوپر کھڑے دیکھ رہے ہوں گے مجھے کیونکہ انہیں اب پتہ چلے گا نا جب میں یہ دو ایکسپینسیف سوڈ لے کر جاؤں گا جو کہ کافی زیادہ یونیک ہیں پہلے مجھے جلدی سے نئے سوڈ کو کولیکٹ کرنا پڑے گا تو کولیکٹ کر لیتے ہیں گائز ہوکے گائز ہم لوگ تو آ چکے اپنے گھر کے اندر اور دیکھ سکتے ہو گائز یہ رہے وہ سارے سوٹ سامنے کی طرف زین چینل چوب راجیو اور جگو کھڑے ہیں یہ لوگ میرے ہی سوٹ دیکھی جا رہے ہیں کب سے گائز یہ پہلا سوٹ ہے جو آئرن مین کا اس ون سوٹ گائز یہ ہے زین چینل کا اور دوسرا سوٹ ہے آئرن مین کا جو کہ ہنڈر ڈالر کا وہ چوب کا ہے اور باقی یہ جو دو سوٹ ہے کافی زیادہ ایکسپینسیف یہ ہے میرے سوٹ سو گائز آپ لوگوں کو کس کے سوٹ اچھے لگے سین چینل کے چوب کے یا پھر میرے گائز آپ لوگ نا کومٹ سیکشن میں نا چوب لکھ دینا کہ چوب کا سوٹ اچھا ہے ارے میرا سوٹ اچھا ہے سب سے زیادہ کیونکہ دیکھو نا سب سے پہلے تو آئرن مین کا میرے ہی سوٹ کری دا نا تو گائز آپ لوگ ویڈیو کا لائے کر چینل کا سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میرا سوٹ لکھ دینا یعنی کہ سین چینل کا سوٹ سب سے اچھا ہے میرے سوٹ سب سے زیادہ اچھے ہے گائز آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ فریکلین کے سوٹ سب سے زیادہ اچھے ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس کے کومٹ سب سے زیادہ آتے ہیں تو گائز اپنا بہت سے خیال رکھنا ہے